اور یہ کچھ باتیں ہیپی رہنے کے لیے نمبر ون ری سیٹ یور پریفرنس پوائنٹ سے کیا مراد ریفرنس پوائنٹ اپنے ریفرنس پوائنٹ کو ری سیٹ کرتے رہیں کیسے کنکریٹلی ری ایکسپیرینس ری ایکسپیرینس یہ مراد ہے کہ جس چیز نے آپ کو خوش کیا تھا آپ اس کو ری ایکسپیرینس کرتے رہیں دوبارہ سے یہ سیکالوجس کی بات ہے جیسے میریٹ کپلز کو یہ سجیشن دی جاتی ہے کہ آپ حلال دیٹنگ کریں دوبارہ لف کو ریوائیو کریں آپ کینڈل لائیڈ ڈینرز کریں آپ ایک دوسرے کی تعریف کریں ڈریس اپ فور ایچ ادر اس ایکسپیرینس کو ری کریئٹ کریں یا اس ایکسپیرینس کو ری ایکسپیرینس کریں تو اس سے یہ کہ ریفرنس پوائنٹ ری سیٹ ہو جائے گا اگر آپ کی توجہ کہیں باہر جا رہی تھی توجہ واپس اس جگہ آ جائے گی شادی میں دوبارہ آ جائے گی تو یہ ری سیٹ کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی ایک انہوں نے ٹیکنیک بتائی اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نہ اپنی نیمتوں پر نظر رکھیں ان کو observe کریں ان کو list down کر لیا کریں اور ان کو بار بار observe کیا کریں avoid social comparison social comparison کو avoid کریں کیونکہ social comparison انسان کو بہت depression ملی جاتا ہے اور social comparison انسان کو چھوٹا فیل کراتا ہے interrupt your consumption یہ بڑی زبردست tip اور اسلامی لائف سٹائل ہے یہ ایسا کہ اگر آپ اسلامی لائف سٹائل پر چل رہے ہیں تو آپ continuous entertainment کر ہی نہیں سکتے do you agree جو بندہ نماز پڑھا ہے پانچ وقت تو ظہر کے دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد تو اثر آ جانی آپ کتنی گھنٹینمنٹ کر لیں گے کتنی گیمیں کھیل لیں گے آپ کتنا سیاحت کر لیں گے نماز کا وقت آگئے اچھا اس کے بعد اثر پڑی تو دو گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے بعد مغرب کا وقت آگیا پھر انٹرپشن آگئے اس کے بعد پھر انٹرپشن آگئے عشاء کا جماعت کا وقت ہوگیا اس کے بعد آپ نے سونا ہے صبح آپ نے پھر اٹھنا ہے فجر پڑھنی تو اسلامی روٹین میں انٹرپشن ہی انٹرپشن ہے جو لوگ continuous entertainment کرتے ہیں ان کا happiness index بہت ڈاؤن ہے یہ بقاعدہ research ہے انہوں نے بقاعدہ وہ لوگ جو نیٹ فلکس یوزرز ہیں بہت heavy قسم کے بارہ بارہ گھنٹے نیٹ فلکس پہ بیٹھتے ہیں they found out کہ چکے ان کی consumption میں انٹرپشن نہیں ہے تو اس لئے at the end of the day وہ زیادہ depressed ہے at the end of the day وہ زیادہ incomplete feel کہ لیں کہ there is still that void there is still that incompleteness in our cell جبکہ وہ لوگ جو انٹرپشن کرتے ہیں بار بار تو وہ satisfied رہتے ہیں کہ چلو میں نے کوئی productive کام بھی کیا اور number five increase your variety آپ لوگ کو عادت ہونی چاہئے variety ٹرائے کرنے کی ایک ہی چیز سے ذرا ہٹ کے اگر آپ ایک چیز کھا رہے ہیں تو کوئی اور چیز بھی ٹرائے کیا کریں ایک ہوتل میں ایک چیز جا کے خاص پسند ہے تو اسی ہوتل میں کوئی اور چیز بھی ٹرائے کیا کریں اگر آپ مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں تو variety of people سے ملا کریں ان سے experience بھی آئے گا آپ کو wisdom کی باتیں بھی ملیں گی تو یہ بھی ایک انہوں نے tip دی کہ آپ اپنے reference points اس طرح سے reset جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی technique ہے ان کی negative visualization یہ اسی نے psychologist نے ایک مثال دی ایک movie کی ہے wonderful life بہت پرانی ایک movie ہے black and white اس کی story میں دیکھ رہا تھا کیا ہے اس کی story basically یہ کہ ایک بندہ پیسہ کمانے لگ جاتا ہے تو وہ پیسے کے نشے میں ڈوب کے اپنی family کو ignore کرنے لگ جاتا ہے بدتمیز ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ذرا attitude والا ہو جاتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو خواب آتا ہے کہ اس کی death ہو گئی ہے اور اس کو angel of death لینے آتا ہے اور وہ angel of death اسے visit کراتا ہے کہ دیکھو تمہارے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تین چار دن یہ روئے ہیں اس کے بعد سارے اپنے business اس میں لگ گئے تو وہ بڑا regret feel کرتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ نیمتیں نہ ہوتیں یہ family اور ماں باپ تو پھر میرا کیا بنتا تو اسے تب feel ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں negative visualization negative visualization کا مطلب ہے thinking about the reverse that could have happened یہ بھی سوچنے سے psychologist کہتے ہیں points کو reset کرتا ہے کہ what if یہ چیز بھی میرے پاس نہ ہوتی بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی آپ negative visualization پر آئے کہ what if جو ابھی ہے وہ بھی نہ ہوتا تو یہ بڑا ایک زبردست technique ہوتی psychologist کراتے ہیں نہیں technique وہ کہتے ہیں کہ what are the top three things in your life جس کے لیے آپ grateful ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ what if یہ دین چیزیں نہ ہوتی تو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں اس سے یہ کہ شکر گزاری بڑھتی ہے اس سے کہ بندہ appreciate کرتا ہے acknowledge کرتا ہے ان چیزوں کو اور پھر بندہ جو ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے ان چیزوں کو لے کے تو بڑا ضروری ہے in short سارا کا سارا جو crux ہے نا وہ یہ ہے جی آئے جو fallacy کتنی میند کرنی بڑھتی خوش رہنے کے لیے آپ سمجھ آرہی ہیں خوشی ایسے نہیں آجاتی بیٹھے بیٹھے یہ اچھی خاصی activities ہیں جو میں نے پانچ چیزیں بتائیں کہ reset کرو اپنے reference point negative visualization کرو یعنی ہر وقت you have to be on your toes یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو اس سے یہ اچھا نہیں کہ simple Islamic way of life پر آجیں simple رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا شروع کریں اور وہ حدیث اپنی لائف میں لانا شروع کریں رات کو سوتے ہوئے کیا سنتے ہیں وہ apply کرنا شروع کریں وضو کر کے سوئیں رات کو جو صبح اٹھتے ہوئے کیا سنتے ہیں نماز پڑھنا شروع کریں نماز میں سکون حاصل کرنا شروع کریں اور جو جو guidelines ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائیٹ کے حوالے سے simple وہ apply کرنا شروع کریں جو سوچ احدیث سے ہمیں پتا لگری وہ سوچ apply کرنا شروع کریں simple life set بن جائے گی اور happiness آ جائے گی otherwise بڑی محنت کا کام ہے psychologist تو اچھے خاصے جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو موسیقا